شہباز شریف کو وزیراعظم بنانا وقت کی ضرورت تھی عدم اعتماد سے دو دن پہلے جنرل باجوہ نے ہمیں بلا کر تحریک واپس لینے کی درخواست کی تھی جنرل ریٹائیٹ کمر باجوہ نے کہا کہ عدم اعتماد واپس لینے تو الیکشن کرواتے ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری کا اہم انکشاف پیرالچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے عاصف زرداری اور فریال تالپر کے خلاف مقدمات بنانے والا نونلی کا صدر ہے عام انتخابات میں کنگز پارٹی کا برا حال ہوگا کنگز پارٹی کا وہی حال ہوگا جو دوہزار آٹھ میں ہم نے کیا تھا ایمکی ایم اور نونلی کے اتحاد سے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا تحریک انصاف والے تو کل تک جمہوریت اور آئین پر یقین نہیں رکھتے تھے جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر اعتراضات اٹھا دیے ذرائع کے مطابق اعتراضات سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کرا دیے گئے جسٹس مظاہر نقوی کا چیف جسٹس جسٹس سردار تارک کی کاؤنسل میں شمولیت پر اعتراض جسٹس نعیم اختر افغان پر بھی اعتراض سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ریفرنس اور شواہد کی نقول بھی مانگ لیں ریاست کی معاشی بحالی کے اقدامات کی اثرات پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی سٹاک مارکٹ میں ایک ہزار ایک سو انتیس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پچپن ہزار تین سو اکانوے پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈولر تیرہ پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستاسی روپے تین پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈولر پچاس پیسے مہنگا دو سو اٹھاسی روپے پر بند فی تولہ سونا دو لاکھ تیرہ ہزار ایک سو روپے کا ہو گیا پاکستان کا دو ہزار تیس تک تیس فیصد الیکٹریکل وہیکل متعارف کرانے کا پلان ساٹھ فیصد متبادل ذرائع سے توانائی حاصل کرنے کا پلان آئی ایم ایف مشن سے شیئر ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو درامدی کوئلے پر پابندی آئیت کرنے کا پلان بھی بتا دیا ایک فیصد سالانہ موسمیاتی تبدیلی پر خرچ کیے جانے کی تجویز سے آئی ایم ایف مشن متفق کلین ائر پالیسی کے تحت گرین انرجی مکس بلینٹری سونامی پروجیکٹ پر آئی ایم ایف مشن کو بریفنگ بارش کے بعد سموک کی صورتحال میں بہتری لاہور سمیت کئی شہروں کا ائر کوالٹی انڈیکس نیچے آ گیا نگران وزریارہ پنجاب کا ائر کوالٹی بہتر ہونے پر آج سے لوک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کہا بارشوں اور ہوا کے میار میں بہتری پر لوک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے آج سے بازار کھولے رہیں گے اور ریسٹورانٹ شام چھے بجے کے بعد کام کر سکتے ہیں پنجاب حکومت نے مختلف شہروں میں سمارٹ لوک ڈاؤن کا نفاست کیا تھا تحریک انصاف کے راہنما اور سابق صبائی وزیر نیا اسلام اقبال کے بھائی نیا انڈرد اقبال کا پی ٹی آئے سے لا تعلقی کا اعلان کہا مضاحمت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا پی ٹی آئے کا راستہ ملک کی ترقی اور تعمیر کے سخت مخالف تھا نیا اسلام اقبال نے تحریک انصاف چھوڑنے کی تردید کر دی کہا بھائی امجد اقبال کے سیاسی فیصلے سے کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور رہوں گا کونگو وائرس کا ایک اور زندگی نگل گیا کراچی کے سینل اسٹیٹیوٹ آف انفیکشن ڈیزیز اسپطال میں ذریعہ علاج کوئٹہ کا 35 سالہ مریض دم توڑ گیا مریض کو آج سپ کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا مریض کو سانس لینے میں بھی شدید دشواری کا سامنا تھا جو جامبر نہ ہو سکا کراچی میں آٹھ سالہ بچہ کھلے مین ہول میں جا گرہ بھانجے کو بچانے کے لیے مامو مین ہول میں کود گیا بچے کو نکالنے کے بعد مامو ڈوب کر جہاں باہک ہو گیا آٹھ سالہ ساجد کو تشویش ناک حالت میں اسپطال لائے گیا علاقہ مکینوں نے میئر کراچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا آئی سی سی نے سری لنکن کرکٹ بورٹ کی رکنیت موطل کر دی آئی سی سی کے مطابق سری لنکن کرکٹ میں حکومتی مداخلت پر بورٹ کی رکنیت موطل کی گئی بورٹ بطور ممبر اور اپنی ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے سری لنکن کرکٹ بورٹ کی ممبرشپ فوری موطل کی جا رہی ہے جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر اعتراضات اٹھا دیے ذرائع کے مطابق اعتراضات سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جمع کرا دیے گئے جسٹس مظاہر نقوی کا چیف جسٹس جسٹس سردار تارک کی کاؤنسل میں شمولیت پر اعتراض جسٹس نعیم اختر افغان پر بھی اعتراض سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے ریفرنس اور شواہد کی نقول بھی مانگ لیں ریاست کی معاشی بحالی کے اقدامات کی اثرات پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی سٹاک مارکٹ میں ایک ہزار ایک سو انتیس پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پچپن ہزار تین سو اکانوے پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا انٹر بینک میں ڈولر تیرہ پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستاسی روپے تین پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈولر پچاس پیسے مہنگا دو سو اٹھاسی روپے پر بند فی تولہ سونا دو لاکھ تیرہ ہزار ایک سو روپے کا ہو گیا پاکستان کا دو ہزار تیس تک تیس فیصد الیکٹریکل وہیکل متعارف کرانے کا پلان ساٹھ فیصد متبادل ذرائع سے توانائی حاصل کرنے کا پلان آئی ایم ایف مشن سے شیئر ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو درامدی کوئلے پر پابندی آئیت کرنے کا پلان بھی بتا دیا ایک فیصد سالانہ موسمیاتی تبدیلی پر خرچ کیے جانے کی تجویز سے آئی ایم ایف مشن متفق کلین ائر پالیسی کے تحت گرین انرجی مکس بلینٹری سونامی پروجیکٹ پر آئی ایم ایف مشن کو بریفنگ بارش کے بعد سموک کی صورتحال میں بہتری لاہور سمیت کئی شہروں کا ائر کوالٹی انڈیکس نیچے آ گیا نگران وزریارہ پنجاب کا ائر کوالٹی بہتر ہونے پر آج سے لوک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان کہا بارشوں اور ہوا کے میار میں بہتری پر لوک ڈاؤن ختم کیا جا رہا ہے آج سے بازار کھولے رہیں گے اور ریسٹورانٹ شام چھے بجے کے بعد کام کر سکتے ہیں پنجاب حکومت نے مختلف شہروں میں سمارٹ لوک ڈاؤن کا نفاست کیا تھا تحریک انصاف کے راہنما اور سابق صبائی وزیر نیا اسلام اقبال کے بھائی نیا انڈرد اقبال کا پی ٹی آئے سے لا تعلقی کا اعلان کہا مضاحمت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا پی ٹی آئے کا راستہ ملک کی ترقی اور تعمیر کے سخت مخالف تھا نیا اسلام اقبال نے تحریک انصاف چھوڑنے کی تردید کر دی کہا بھائی امجد اقبال کے سیاسی فیصلے سے کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور رہوں گا کونگو وائرس کا ایک اور زندگی نگل گیا کراچی کے سینڈ اسٹیٹیوٹ آف انفیکشن ڈیزیز اسپطال میں زرے علاج کوئٹہ کا 35 سالہ مریض دم توڑ گیا مریض کو آج سپ کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا مریض کو سانس لینے میں بھی شدید دشواری کا سامنا تھا جو جامبر نہ ہو سکا کراچی میں آٹھ سالہ بچہ کھلے مین ہول میں جا گرہ بھانجے کو بچانے کے لیے مامو مین ہول میں کود گیا بچے کو نکالنے کے بعد مامو ڈوب کر جہاں باہک ہو گیا آٹھ سالہ ساجد کو تشویش ناک حالت میں اسپطال لایا گیا علاقہ مکینوں نے میئر کراچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا آئی سی سی نے سری لنکن کرکٹ بورٹ کی رکنیت موطل کر دی آئی سی سی کے مطابق سری لنکن کرکٹ میں حکومتی مداخلت پر بورٹ کی رکنیت موطل کی گئی بورٹ بطور ممبر اور اپنی ذمہ داریوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے سری لنکن کرکٹ بورٹ کی ممبرشپ فوری موطل کی جا رہی ہے موسیقی